اب انشاءاللہ جلیل بقاعدہ پریکٹیکلی طور پر ہم نماز مغرب کے ادائیگی کس طریقے سے نماز مغرب کے ادائیگی کی جاتی ہے اور کہاں کہاں کس انداز سے اس کا سلسلہ کیا جاتا ہے انشاءاللہ آپ کو بقاعدہ پریکٹیکل طور پر کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ جلیل اللہ کریم ہم سب کو علم نافع سے مالعمال فرمائے دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اگر اس میں میرے کو غلطی کرتا ہوا دیکھیں تو میری بسلہ فرمائے اللہ کریم ہم سب آپ کا حامی اور ناصر رہے آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا اب نماز مغرب کی نیت سمات فرما لیتے ہیں اگر ہم امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھیں اعدہ مقتدی یا پھر تنہا نماز پڑھیں اگر امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو ہماری نیت یہ ہوگی میں نیت کرتا ہوں تین رکعات فرض وقت مغرب مطرف قابط اللہ کے پیچھے امام کے واسطے اللہ جل مجدہو کے اللہ اکبر یہ ہوگئے جب ہم امام صاحب کے پیچھے اپن اسمال کے جگہ میں نیت کرتا ہوں تین رکعات فرض وقت مغرب مطرف قابط اللہ کے اللہ اکبر اب بقاعدہ پریکٹیکل کے دبار سے آپ کو بتایا جائے گا اب ہم جو بھی یہاں پہ نماز پڑھنا ہے تو لہذا امام صاحب کے پیچھے نہیں ہے اور تنہا نماز پڑھنا ہے تو اس طریقے کا آپ کا سامنے بقاعدہ آپ کے سامنے رکھا جائے گا اس کو سمات فرما لیجئے گا اس کو دیکھ لیجئے گا جزاکاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نیت کرتا ہوں تین رکعات فرض وقت مغرب مطرف قابط اللہ کے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اللہ ہوا کمبر سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیر اعوذ باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ و بالعالمین الرحمن الرحیم مالک يوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت عليهم غیر المغدوب عليهم ولا الدلین آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم نشرح لک صدرك و بضعنا انك بزرك الذي انقد ظهرك و رفعنا لک ذکر فإن مع الاسر يسرا فإذا فرغت فانصب و إلى غبك فرغب اللہ ہوا کمبر سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سمی اللہ لمن حمد اللہ هم ربنا و لکا لحمد اللہ ہوا کمبر سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم اللہ ہوا کمبر اللہ ہوا کمبر سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم اللہ ہوا کمبر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ و بالعالمین الرحمن الرحیم مالک يوم الدین اياک نعبد و اياک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذین انا عمت عليهم غير المغدوب عليهم ولا الضالین آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرِ فَصَلِّ لِغَبِّكَ وَنُحَرِ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرِ اللہ ہوا کمبر سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سمی اللہ لمن حمد اللہ ہم ربنا و لك الحمد اللہ ہوا کمبر سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم اللہ ہوا کمبر اللہ ہوا کمبر سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم اللہ ہوا کمبر سبحان ربی العظیم آتَّحیات لللہ وصولت والطيبات السلام علیکه ایها النبی ورحمت اللہ وبرکاته السلام علينا وعلا عباد الله الصالحين اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبده و رسوله اللہ وکمبر اسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نعبد و ایاکا نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت عليهم غیر المغدوب عليهم ولددلین آمین اللہ وکمبر سبحان رب العظیم سبحان رب العظیم سبحان رب العظیم سمی اللہ لمن حمده اللہ وکمبر اللہ وکمبر سبحان رب العظیم سبحان رب العظیم سبحان رب العظیم اللہ وکمبر اللہ وکمبر سبحان رب العظیم سبحان رب العظیم سبحان رب العظیم اللہ وکمبر اتحیات للہ والصلاوات والطیبات السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد نبدہ ورسول اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد اللہم بارک على محمد وعلا آل محمد اللہم رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنین يوم يقوم الحساب السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ صدق اللہ العظیم ناظرین ارام جس طرح ابھی آپ نے دیکھا یہ مغرب کی فرض نماز تنہا کس انداز میں پڑھی جائے گی آپ کے سامنے ابھی طریقہ آپ نے ملاحظہ فرمایا بس اس میں بعض ذہن نشین رکھ لیجئے کہ تیسری رکعت کے اندر جب ہم تیسری رکعت کے ادائیگی کریں گے دوسری رکعت کے تیہایت کے بعد کھڑے ہوں گے تو صرف سور فاتح پر اقتفا کیا جائے گا اس کے بعد صورت ملانا یہ لازم نہیں ہے اور نہ ہی ملایا جائے گا یا پھر سور فاتح پر اقتفا کیا جائے اور رکو کیا جائے پھر تین بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہر کر بھی ہم رکو کی طرف جا سکتے ہیں جزاک اللہ خیر پیچھلی ویڈیو میں جو ہم نے بنائی تھی نماز عشاء کا طریقہ کار تو اس کے اندر جب ہم رکو کی تذبیح کے بعد کھڑے ہوئے تھے سمی اللہ لمن حمدہ جس کو قومہ کہا جاتا ہے تو اس کے بعد ایک تذبیح ہے جو ہماری معروفاً جو زیادہ تر پڑی جاتی ہے پڑی جاتی ہے تو ہم نے پڑی تھی تو اس پر سوال بھی آئیتا ہے کہ جو نے یہ پڑھنا یہ آپ نے زیادہ کا اضافہ کر دیا ہے تو لہذا بلکہ پڑھنا مستحب ہے اور اللہمہ اور واؤ کا لفظ یعنی اللہمہ غبنا لگل کی جگہ ولک الحمد کہنا یہ سنت مبارکہ بھی ہے اگر اس طرح پڑھیں گے تو زیادہ ثواب پائیں گے اگر نہیں بھی پڑھیں گے تو اس سے نماز پر کوئی فرق نہیں پڑھے گا اور اس میں کسی قسم کی قباہت بھی نہیں لیکن جتنا دنیا بھی اعتبار سے ہم جاتے ہیں اور زیادہ ہونا چاہے اس طریقے سے نیکیوں کے اعتبار سے بھی دین کے اعتبار سے بھی ہم زیادہ کے طالب رہیں اللہ کریم ہم سب کو اپنی صلاح کی توفیق اطاف فرمائیں